الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین والا آقبت للمتقین اما بعد روزہ کی حالت میں روزہ دار جو ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے آیا غسل کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا ہم آمنہ کے لال سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارہ میں عمل کیا تھا آپ کا عمل بتلاتا ہے روزہ کی حالت میں اگر گرمی کی شدت ہے آدمی غسل بھی کر سکتا ہے جسم کو تربی کر سکتا ہے جسم کو تربی کر سکتا ہے ابو بکر بن عبد الرحمان کہتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا وہ فرماتے ہیں میں نے آمنہ کے لال کو دیکھا عرج مقام پر اللہ کے نبی اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ روزے کی حالت میں تھے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ اپنے جسم پر پانی بہا رہے ہیں امام ابو دود اس حدیث کو لے کے آئے لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا اگر گرمی کی شدت ہے تو آدمی غسل بھی کر سکتا ہے جسم پر پانی بھی بہا سکتا ہے اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گرمی کی شدت کی وجہ سے کپڑے کو گیلا کرتے اور کپڑے کو گیلا کرنے کے بعد اپنے جسم کے اوپر ڈال لیا کرتے تھے لہذا یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر گرمی کی شدت ہو تو آدمی کیا ہے غسل بھی کر سکتا ہے جسم کو تار بھی کر سکتا ہے اور گیلا کپڑا بھی اپنے جسم پر ڈال سکتا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی